نہیں ہے چلی آگے بڑھتے ہیں روزی کے حالت میں احتلام احتلام بلد اس کو ون سائیڈیڈ مدلی جائے احتلام عورتوں کو بھی ہوتا ہے اور مردوں کو بھی ہوتا ہے دونوں کی کیفیتیں الگ ہیں لیکن اللہ تعالی نے بہت ساری چیزوں میں دونوں کو یکسہ ایک جیسہ بنایا کیفیتیں الگ ہیں اور بڑی مشہور حدیث ہے ایک صحابیہ نے آگے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہوں گا آپ نے کہ بچہ کبھی ماں پہ اور کبھی باپ پہ کیوں جاتا ہے کیا فرمایا بچہ کبھی ماں پہ اور کبھی باپ پہ کیوں جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں جس کا پانی جس پر غالب آجاتا ہے بچہ اس پر چلا جاتا ہے مطلب جب میہ بھی ملتے ہیں اس کے شرمگاہ سے جو نکلتا ہے وہ ہوتا ہے منی جس میں ہوتے سپرم اور اس کے شرمگاہ سے جو چیز نکل کے جاتی ہے جو اوم وہ انڈا جس کو بلتے بیز آم زبان میں جب دونوں ملتے تو کہا جس کا جس پر ہاوی آ جائے پانی بچہ اس کے طرف چلا جاتا ہے تو گویا اسلام یہ بانتا ہے کہ دونوں کا حصہ اولاد کے اندر حریم زمانے میں لوگ یہ بانتے تھے کہ بچہ مرد کے اندر ہوتا ہے چھوٹا مانیٹ باریک ہوتا ہے وہاں سے نکل کے سی ماں کے پاس جاتا ہے وہاں صرف پالتی اور بڑا کرتی ہے لیکن اللہ رسول نے بیان کر دیا دونوں کا پانی دونوں کے ساتھ ہوتا ہے سوچنے سے خواہشات کو ذہن میں لانے سے کچھ چیزوں کو دیکھ لینے سے دونوں کی مادے خارج ہوتے شرمداز سے ٹھیک ہے لیکن اسے یاد رکھیں منی اگر نہیں ہے تو پھر غسل نہیں تکتا یاد رکھیں روزے کا بھی انشاءاللہ جس کوئی مستانی اس کا صرف دھولیں گا تو اب آئیے اس کا احتلام کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں احتلام کیا ہے اس کو عام زمان میں ویڈ ڈریم کہتے ہیں گیلا خواب آدمی سو رہا ہے اور سونے میں کوئی خواب دیکھ لے اور خواب کے اندر کچھ چیزیں دیکھ لے جس کے ویسے اس کی شہوت جاگ جاتی ہے اور اس سے اس کا منی خارج ہو سکتا ہے اور یہ مردوں کو بھی ہوتا ہے اور یہ عورتوں کو بھی ہوتا ہے اس کو ویڈ ڈریم بولتے ہیں جیکولیشن بولتے ہیں سوپن دوش بولتے ہیں جو بھی بہرحال اللہ کے زبان آپ سمجھتے ہیں اس کے انہیں الگ لگ الفاظتہ ہوتا ہے تو اس کو احتلام کہتے ہیں عربی زبان میں مرد اور عورت خواب دیکھیں اور خواب کے ذریعے ان کا خارج ہو جائے مادہ جو ان کے پرائیوٹ پارٹ سے نکلتا ہے شرمگاہ سے نکلتا ہے تو یاد رکھیں اس سے روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے روزہ بالکل درست ہے اس کا تعلق طہرت سے ہے تو وہ غسل کر لے باقی معاملہ صحیح ہیں روزے پر اس سے انشاءاللہ العزیز کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس پر امت کا اجماع ہے اس میں کسی کا بھی اختلاف پایا نہیں جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ کسی کا بھی اختلاف نہیں میں سمجھتا ہوں بات بڑی واضح اور قیر ہے ٹھیک ہے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کر اللہ